پکوڑیں ماشاءاللہ یہ کیا چیز ہے یہ فروٹ چٹ ڈال کے رکھی ہوئی ہے خجوریں بسمہ نکال کے رکھ رہی ہیں وہ پکوڑوں کو سیٹ کر رہی ہیں پلیٹوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا رافیہ سونگے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک چاہتے ہیں بس ابھی دھاڑو لگانے لگی ہوں اپنے پورے کچھن کی سفائی کرنے لگی کیونکہ صبح سے بہت زیادہ ہوا چلی جی تھی تو اسی لئے من کا تھوڑی بھی ہوا تم جائے پھر میں اپنے کچھن کی سفائی کرتی ہوں اسی لئے پھر آج پھر میں اسی لئے دیر سے سفائی شروع کر رہی ہوں تو بس ابھی دھاڑو لگاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں مورنگا اوپر ڈالاوا ہے تورے کے اوپر کیونکہ امی جانے ساف کر کے دیا ہے اور میں نے یہاں پہ اوپر چڑھا دیا ہے اور آج تو دیج کا بھر کے مورنگا ڈالا ہوا ہے بلکل ابھی اس کی پینیاں بنا کر کیونکہ سردی ہے نا کیونکہ سردی میں تو یہ خراب ہوتا نہیں ہے مورنگا موسم کا مہبہ یہ تو بلکل کھانا ہی چاہیے بہت مزے سے ہم یہ کھاتے ہیں مورنگا ابھی لکڑین پیسیں تو اس کا پانی چینج کرنا ہے ابھی ایک بھی چینج نہیں کیا ابھی یہ اوپل رہا ہے میں نے کہا جب تک تب دھارو لگا لے نہیں آج یہ نہیں بنانا اس کا صرف اوپلنے کے لیے میں نے چھوڑا ہے میں نے کہا چلو کیوں نہ اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ سیئر کر لوں یعنی کہ یہ ہم نے سٹور کر کے رکھنا ہے پھر کسی دن ہم اسے بنائیں گے فیلحال اس کی پینیاں وغیرہ بنا کے اسے سٹور کر کے رکھ دیں گے بلکل یہ پھر بنا لوں ایک ہفتہ ہی اسے پڑا رہنا تو خراب نہیں ہوتا کوئوں کی لگتا ہے مجھے لگتا ہے شادی ہے جب بھی کہتے ہیں ہمارے ویلیج میں دھیر سارے کوئے جمع ہو جائیں اور اوپر سے آ جا رہے ہوں تو بڑے بزرگ کہتے ہیں آج کوئوں کی جتنے ابھی میں نے ان کو کچھ ڈالا تو نہیں ہے اتنے سارے کوئے آکے بیٹھ گئے بیٹھے کیسے ہیں کوئوں کی شادی ہے مجھے بھی بلا لیتے ہیں میں بھی شامل ہو جاتی میں بھی کہاں 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 کرتی اور ہماری ابھی لیاک چلتا ہوں اپنی لادو کی طرف ہماری چھوڑی لادو کیا کر رہی ہے اچھا آپ کو کوئی اور کام ہے ہاں طائبہ آپ کو کوئی اور کام ہے طائبہ کو نلکے اچھے لگتا ہے پانی اور نلکوں سے بہت زیادہ محبت ہے بہت زیادہ لگاو ہے اسے 24 گھنٹے یہ یہ نہیں پر کھڑی ہوتی ہے آپ کو سرتی ہیں یہ ایسے کرتی ہے تو جب گھرنی آئیں گے تو یہ سارا دن تو نکلے گی نہیں بلکل یہ تو کھیلتی رہے گی اچھا ہے نا بہت زیادہ اللہ پاک نے دیکھو میرے لئے سہولت کر دی اس کا سوچا ہوا تھا جھاڑو بڑے کانا کیونکہ بہت میں جھاڑو لگا نہیں ساتھی کیونکہ میرے پاؤں میں درد ہو جاتی ہے تو اس کی مجھے بہت زہولت ہو گئی ہے ابھی جو کل مٹی مگوائی تھی مامو ان پاؤدوں میں فیل کروا رہے ہیں کیونکہ پچھلی بار جو ہے نا اس میں دوسری والی مٹی فیل کی تھی یہ جو گس ہوتی ہے جو مطلب اسے کیا کہتے ہیں تھنڈی مٹی ہوتی ہے تھنڈی مٹی ہوتی ہے دریائی مٹی تو یہ نہیں ڈالی تھی پنا بولتے ہیں پنا ہاں پنا یہ ہے جی پنا پنا والی مٹی تو یہ ڈال رہے ہیں ہم پودوں کے اوپر اوپر ساری جو ہے نا پودے سوکھے نہیں لگ چکے ہیں اب یہ کہ پودے میں ڈالتا جا رہا ہوں اور پھلاتا جا رہا ہوں گلاب کے پودے میں بھی ڈال دی ہے اور پودے میں بھی ڈال دی ہے اس کے کام چیک کریں کدھر یہ گرے گی مامی اسے پکڑنا بڑی رہ گرے گی پہ گرے گی اب کیا کروں اس کا ایک دفعہ اس کی یہ گرے گی نا اس کا چوٹ لگے گی تھوڑی سی اس کا پتہ جال جائے گا پھر نہیں اوپر جائے گی ہمیں گفتہ پھانے کو زندگی چل 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 چلacks ساب باش ساب باش ساب باش پھر دیتی جو اس لیے پودہ میں ڈال دیہen ہے مٹی پھر کرنش چاہ cir co پودے میں ڈال لی ہے اور تین چار پودے رہتے ہیں وی سائیڈ پہ ایک دو تین چار پہنچ صحیح ہے یہ پتہ بھی نکال رہا ہے نا سب نکال رہے ہیں یہ پتہ پھول بھی نکال رہا ہے پھول بھی اور یہ پتہ نیو پتہ اچھا یہ کس چیز کا پتہ ہے انارک ہے میرے خیال یہ انارک ہے انارک نہیں ہے یہ انارک ہے نہیں کسی اور چیز کا اچھا یہ پتہ دیکھاؤ ہاں یہ پتہ بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے پیارے نکالے ہوئے ہیں نئے پتے اور ادھر مصطفیٰ چھوٹی خالہ روزے کے افتاری کے لئے سامان وغیرہ بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے آج تین بندوں کو روزہ ہے مصطفیٰ مجھے اور محکو بھی ہے چار بندوں کو چار بندوں کو ایک چھوٹی خالہ کو ٹھیک ہے مصطفیٰ مصطفیٰ کو روزہ رکھتا ہے مصطفیٰ کو ہے روزہ نہیں پیچیڑی والا روزہ نہیں اس نے کچھ نہیں کھایا پیا پوچھو اس سے اس نے اب بھی پانی پیا نہیں پیا پیا ہے نہیں کہا رہے نہیں مصطفیٰ کی در رکھتا ہے مصطفیٰ کی در رکھتا ہے مصطفیٰ کی در رکھتا ہے اپنے اندر اندر تو نہیں رکھا جاتا ہے علماری میں رکھا جاتا ہے آپ بیٹی میں ادھر رکھ دیتا ہے آپ نے کدھر رکھا ہوا ہے میں نے اللہ کے بات اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اللہ چلیں چلی چلی بنائیں پھر الحمدللہ جی سب پودوں میں مٹی ڈال لیا اور یہ لاسٹ پودا ہے جس میں مامو مٹی کو ٹھیک کر رہے ہیں اور مامو وہ دیکھیں پائی بھی لے کر آگئی ہیں پانی دینے کے لیے آپ جس طرح خدمت کر رہی ہیں پودوں کی تو اگلے سال ان پر پھل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ میند کا پھل میٹھا ہوتا ہے میند کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور یہاں پر بھی یہاں پر پھول کھلنے شروع بھی ہو گئے پھول کھلنے شروع بھی ہو گئے بیدام کے بودوں پر دیکھو پتہ کہ کوشش کر رہے ہیں میند کر رہے ہیں باقی اللہ پاک پھل پھل لگانے بے شک مامی اور طیبہ گئے ہیں تھک وہ وہاں پر بیٹھ کر سکون کر رہے ہیں آیا فاطمہ بھی آگئی ہے ہماری چھوٹی چھوٹی خالہ مزفر گڑ رہتی ہیں وہ آئی ہوئی ہیں کیا آل ہیں ٹھیک ہو خوش ہو وہ طیبہ کے پاس ملنے کے لئے آئیے طیبہ کو مامو نے تین پودوں کو پانی لگا لیا چوتھے کو لگا رہے ہیں اس کو نیلا بھی رہے ہیں ساتھ میں بلکل اور ادھر ایک آرمی کا جوان جا رہا ہے چیک آٹ کریں کمپلیٹ آرمی یونیفارم ہے اور نیچے شوز بھی آرمی کے پہنے ہوئے ہیں یہ ہمارے ویلج کے آرمی ہے پانی کندہ نہیں جانا ٹھیک ہے کدھر جا رہی ہے کدھر جا رہی ہے طیبہ مجھے دے دیں میں پانی لگا ابھی جا رہی ہے نل کے اوپر گسہ آگیا گسہ آگیا گسہ آگیا گسہ آگیا ٹھیک ہے آپ مزایا لیکن پھر بھی جا رہی ہے کدھر جا رہی ہے یہاں سے نیچے گی رہی ہے اٹھ کے جا رہی ہے یہ ہم پر فروڈ چاٹ کا سمان بنانا شروع ہو گئے ہیں بسمہ اور چھوٹی خالے ساتھ نے ابھی بنایا جا رہے ہیں سیب سب سے پہلے اس کے بعد ہیں امرود اس کے بعد یہاں پر رکھے ہوئے ہیں کیلے کیلوں کے بعد اور کیا چیز ایٹ کرنی ہے مالٹے مالٹے بھی ایٹ کرنے مالٹے مالٹے کا ایسے کٹ کے صحیح ٹھیک ہو گیا مالٹے کا ہمیں جوس چاہیے فروڈ چاٹ کے لیے باقی جو ہے ہر چیز اس میں ایڈ ہوگی سارے فروڈ باقی اور فروڈ بھی ایڈ ہوتے ہیں جس کے گنار ہو گیا انگور ہو گیا لیکن وہ اویلیبل نہیں ہے تین اویلیبل تھے تو تینوں ہم ڈال رہے ہیں فروڈ چاٹ میں سبجی لینے کے لیے گیا تھا تو کچھ لیمن لے کر آیا تھا پہلے گریپس جوس لے کر آئے ہیں لیکن ہماری خالہ جو ہے وہ گریپس جوس نہیں پیتی تو ان کے لیے ان کے لیے یہ لیمن لے کر آیا تھا لیکن یہ بھی وہ کہتی ہیں کہ گھر میں پڑے تھے آپ نیل آنے تھے میں نے کہا چلے وہ پانی نہیں پیدی کہہ رہے لیمن والا بھی نہیں پینا کیونکہ گلہ ابھی تھوڑا صحیح نہیں ہے تو کہہ رہے سادے پانی سے ہی روزہ کھولیں گے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے کہا اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گے کہہ رہے وہ سموسے نہیں کھاتی پکوڑے کھاتی ہے اچھا چلیں اس کے لیے ابھی پکوڑے بنا رہی ہیں ہاں پکوڑے بنا رہی ہیں پکوڑے پکوڑوں میں سبز مرچیں پودینہ یہاں پہ ہرادھنیا چلوں بتاتا چلوں نانی اممہ کے بھتیجے کا پوتا جو ہے وہ گم ہو گیا ہے گم ہو گیا تین دن ہو گیا تو نانی اممہ اس وجہ سے کافی زیادہ پریشاہ ہیں یہ میں بتانا تو نہیں چاہتا آپ لوگوں کو لیکن ہماری پیاری سی یوٹیو فیملی ہے تو شیئر کرنا ہم نے کھائے چلو بنتا ہے تو نانی اممہ اس وجہ سے کافی زیادہ پریشاہ کافی زیادہ تو آپ لوگوں نے بھی ٹھیر سری دعا کرنی کہ ان کے بھتیجے کا پوتا جو ہے وہ بہت جلد مل جائے کیونکہ ہماری نانی اممہ ہے نا اس کو اپنے میکے بہت زیادہ پیارے ہیں میکوں کی طرح سے کوئی بھی تھوڑی سی پرابلم آ جائے تو نانی اممہ بس رونے لگ جاتی ہے ممہ کہہ رہی ہے اس کا ایک ہی بیٹا ہے چلیں اللہ پاک اسے سکھ صحت دے اور جلدی اسے ریکاور کر دے واپچی بھیج دے الحمدللہ سکھ مثال ہے اس میں سب ایڈ کر چکے ہیں کٹیوی مرج اور گرم مسالہ نمک زیرہ حلدی اور جو ہری پیاز اور لسن ادرک یعنی ہر چیز ایڈ کر چکے ہیں سوائے یہ جو یہ کیا ہے یہ کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں بیسن مجھے بیسن کا نام بھول گیا تھا بیسن لے کے بیٹھی ہوں تو میں نے کہا چلو میں بتا دوں بس بیسن ایڈ کرنا باقی ہر چیز ایڈ ہو چکی ہے الحمدللہ بیسن ایڈ ہو رہا ہے چند جائے گا چند جائے گا لیکن دیر ہو جائے گی ہم ایسے چھانیں گے اپنے دیسی طریقے کے ساتھ ہاں ایسے بھی سہی چھانیں گے کیونکہ نمی کی وجہ سے نا یہ بیسن میں تھوڑی آرودیاں تھی یہ گئی انتا ہوں نہیں نہیں بڑی خالہ اور ہماری لڈو خالہ بھی آ چکے ہیں چھوٹی خالہ تو پہلے سے آ چکی تھی اور ان کے حفظہ بھی آئی ہوئی ہے اور ساتھ میں ان کی چھوٹی بیٹی آیت بھی آئی ہوئی ہے یہ بھی آ گئی ہے تیبہ تیبہ بھی آج گم ہو گی اس کو بھی بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے پڑوسیوں کے گھر چلی گئی تھی یہاں پر دونوں مثالیں مامی نے ریڈی کر لیا ایک ہے جی سادہ پکوڑوں کے اور نورمل پکوڑی ہے اور ایک چپس والے پکوڑے ہیں وہ بھی ریڈی ہیں ان کا مسالہ بھی ریڈی ہے چپس والے پکوڑے یہ ساتھ ساتھ ہے بھاکی نورمل پکوڑے آپ لوگوں کو بتا ہے ہماری فیملی وہ بہت بڑی ہے تو ان کے لیے یہ نورمل 가능 쫌کے ہیں یہ چپس والے ہیں مسالے تو اس میں ہیں مسالے تو ہیں وہ تو آپ کی باتھیک ہے یع bee چپس اور جیسے یہ ریگولر پکوڑے ہوتے ہیں یہ پکوڑے ہیں نانیمہ آپ کیا کر رہی ہیں وہ سالن کے مسالے بنا رہی ہیں چلیں جی سالن کے مسالے بنایا جا رہے ہیں تو اب شروع کریں پکوڑے بنانا میں جاتی ہوں اندر آگ جلاتی ہوں اور جلدی سے پکوڑے بنانا کتنا ٹائم رہ گیا ٹائم رہ گیا پانچ بج کے چوبیس منٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ آدھا گھنٹہ رہتا ہے آدھا گھنٹہ رہ گیا اب پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ کافی کم رہ گیا ہے سورج جا رہا ہے گروب ہونے لگا ہے بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے اب جلدی سے ہم لوگوں کے لیے بن جائیں گے فکر نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے وہ ہمیں پتا ہے نورمل والے پکوڑے پہلے بنا رہی ہیں اور پھر آلو والی چپس والے پکوڑے بنا رہی ہیں یہ درنانیمہ بنا رہی ہیں جی سبزی جو بنانی ہے اس کے لیے مسالہ و جات وغیرہ اور ادھر دستر خان لگایا جا رہا ہے سوزہ تو چار تین چار بندوں کو ہے لیکن سارے ہم بٹھائیں گے سب کو یہیں پہ بٹھائیں گے سب ساتھ پہ مل کر کھائیں گے اور یہاں پر ہماری لادو خالہ جو ہے وہ یہاں پر بنا رہی ہیں سالن سالن بنا رہی ہیں آج لادو خالہ بیچاری کی ڈوٹی لگا دیا سالن بنانے کی اور ویسے آپ لوگوں نے کلے بھی بناتی تھی لیکن مل کے بناتی تھی آج لے بنانا پہتا ہے جی بلکل اور ہماری جو لادو خالہ ان کا جو ویٹ ہے وہ لیس ہوتا جا رہے ہیں آپ لوگوں نے کومنٹس باکس میں بھی ضرور بتانے ہیں پہلے کے بھی نسبت بہت مطلب پتلی ہو گئی ہے اور یہاں پر انہوں نے پیاز اور تماتر وغیرہ کٹنا شروع کر دی ہیں ساتھ میں مطر نکال کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہیں جی چکن ساتھ میں چکن بھی آئڈ کر رہے ہیں چھوٹی خالہ ہمارے کھا رہے ہیں تو تھوڑا بہت ہوت جائے ایسے نہیں خالہ یہ تو اس لیے چکن بنا رہے ہیں مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کی تھوڑی بہت خاتر سوازوں بھی ساتھ میں ہو جائے گی الحمدللہ جی یہ والے پکوڑے بھی بن چکے ہمارے اور یہ والی بھی بن چکے ہیں ساتھ میں بھی وہ ڈال رہیں گی دوسرے والے تو ہمارا جو جلدی جلدی افتاری کا سمان بلکل ریٹی ہے اور یہاں بھر جی نانی اماں آپ کا مسئلہ بھی ریٹی نہیں ہویا چلیں ادھر دستر خان پر دستر خان پر چلیں نا روزہ افتار کروانا ہے بہر یا ادھر ادھر بہر ہے نا ہمارا پھر سے دوسرے والے نارمل والے پکوڑے ڈال دیئے گئے ہیں چپس والے ریٹی ہو گئے ہیں جوڑے بہت نارمل والے بھی ریٹی ہو جائیں گے یہاں پر فیل حال سارے روزہ دار جمع ہونے لگے ہیں کیونکہ افتار کا ٹائم بلکل ہی نزدیک ہے اور یہاں پر الحمدللہ دستر خان بھی لگ چکا اور دستر خان میں کیا کیا چیزیں امیلی بل ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ لیکن جی پکوڑے ماشاء اللہ جی اور یہ کیا چیزیں یہ جی فروڈ چٹ ڈال کے رکھی ہوئی ہے خجوریں بسمہ نکال کے رکھ رہی ہے وہ در بھی پکوڑوں کو سیٹ کر رہی ہے پلیٹوں میں اور یہاں پر فروڈ چٹ پڑی ہوئی ہے اور یہ کچھ جوززو گے رہا ہیں خالہ کو یہ جوز پسند نہیں تھا یہ لے آئے ہیں اب مہنگو والا پسند ہے نا چلیں جی مہنگو والا پسند ہے اور یہ اورنج جوز بھی ہے ساتھ میں اور ہمارا ایک روزہ دار اور بھی بڑھ گیا ہے وہ بھی روزہ کھول لیا روزہ کھول بھی لیا باقی بھی ازانیں ہونے والی ہیں بس تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں دعا پڑھ لیں سب اللہ امین آمین اللہ امین اللہ امین آزانیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو ابھی روزہ افطار کرتے ہیں جلدی جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی پکوڑے بہت زیادہ ٹیسٹی تھے ہم سب نے پیٹ بھر کر کھائے ہیں پتہ نہیں کھا دو لیا ہے اب آگے کیا ہوتا ہے جو بھی ہو گا دیکھا جائے گا خدا ہو گا لیکن فیل حال جو بتا چلے گا کیا کہہ رہی تھی آگے جو ہو گا صبح بتائیں گے صبح بتائیں گے آہا بالکل جو آگے ہو گا انشاءاللہ ہم صبح بتائیں گے آپ لوگوں کے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اس نے پتے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اس لئے گئے رہی ہے باکہ اوورال جو میدہ ہے وہ کافی زیادہ ہیٹ کر جائے گا میں بھی کافی زیادہ کھا گیا ہوں بہت مزیدار ٹیسٹی بنے ہوئے تھے آپ نے پلیٹ بھر بھر کے کھائی ہے آپ نے کھائی ہے لیکن ہماری بڑی کھالا تو کھا نہیں سکتی ایک وہ کھالا بیٹھی ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے یہ بھی نہیں کھا الحمدللہ روزہ بھی افتار کر لیا اور نماز بھی ادا کر لیا مجھے تھا تو مصطفیٰ بھی آگیا مصطفیٰ آج لیٹ ہو گئے چلیں جی مصطفیٰ آج لیٹ روزہ کھول رہا ہے مصطفیٰ آج لیٹ ہوں ہم لوگ چلیں آپ تو نہیں کھا سکتے میں نہیں کھا سکتا نال لگ گیا قریب بھلا ہاں وہ لگ گیا کمپلیٹ کروایا تو میں نے کہا چلو جائے سبہ ویڈیو بنا لیں پھر ابھی تو نہیں بنا سکتے ابھی تو رات ہو گئی کافی سبہ سب کی ایک اشار چلو امید کرتے ہیں آج کی افتار کی روٹین ہمارے بہن بھائیوں کو پسند ہی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ